اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے ویورز جہاں پر ہمارے بچوں کی گروت کے لیے ہماری گروت کے لیے ویٹامنز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو منرلز کی کیلشیم کی اور ویٹامن ڈی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بہتر گروت کر سکیں تو یہ کس چیز میں پایا جاتا ہے اور اس کے لیے کون سی پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں جو کہ بہت ہی بہتر ہے آج ہم اس پروڈکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اس پروڈکٹ کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کے جو ہیں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم مختصر سی گفتگو کریں گے تو پلیز ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس سے مستفد ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیر آئیکان کو پریس کریں تاکہ میڈیسنز کے حوالے سے صحت کے حوالے سے میری ہر آنے والی انفرمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تینکیو تو ویورز اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروڈٹ کی نام ہے اس کا انٹرگ ڈی یہ جو ہے اوسین منرلز کمپلیکس ہے پلس وائٹامن ڈی ہے اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ وائٹامنز کی کمی کے ساتھ ساتھ وائٹامنز کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں منرلز بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ہماری گروتھ کے لیے بچوں کی سپیشلی گروتھ کے لیے یا ایسی مائن جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اوسین منرلز جو ہوتے ہیں تو یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اس کا کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر منرلز بھی ہیں اور کیلشیم بھی ہے وائٹامن ڈی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں سب سے فرسٹ ہر تقریباً آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہے یہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہڈیوں کی کمزوری کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچے جن کے دانتوں کی نشنما جو ہے وہ خراب ہوتی ہے دانت جو ہے وہ سیروں سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ روٹ سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے رکٹس ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بچوں کی ٹانگیں ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو ایسے علاقے جہاں پر بہت زیادہ خوراق کی جناز کی کمی ہوتی ہے وہ اپنی ڈائیٹ کو پورا نہیں کر پاتے ان علاقوں میں موصلی آپ بچوں کو دیکھیں گے ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ تھوڑا ٹیڑا پن ہوتا ہے ریکٹس کی جو بیماری ہے اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے آسٹرو ملیسیا ایک ہوتی ہے اس کے اندر ہڈیاں جو ہیں وہ نرم پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں نرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بیسیکلی فاس فورس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو چونکہ منرلز کے اندر فاس فورس بھی آتا ہے تو اس کے فاس فورس کی استعمال کی وجہ سے یہ جو ڈازیز ہے اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہڈیوں کے درد کے لیے ہڈیوں کی نزاکت میں اضافہ کے لیے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ہائپو کلسیمیا یعنی کہ کلسیم کی کمی کے لیے دودھ پلانے والی ماں میں جب کلسیم کی کمی ہوتی ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے تو ان کے بچوں میں بھی یہ کمی شروع ہو جاتی ہے ان کو دودھ پینے کے باوجود جو ہے وہ کلسیم کی کمی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں ان ماں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے حمل کے دوران کیونکہ حمل کے دوران بھی بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں تو وہاں پر بچے کو منرلز کیلشیم اور ماں کو بھی ان دونوں چیزوں کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے دودھ پلانے اور بڑھوتری کے دوران جب بچے گروت کر رہے ہوتے ہیں اس سیج میں جو مادنی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کروا سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور اس کے بعد دانتوں کی بیماریوں کے خلاف جو ہے یعنی دانتوں کی جو مختلف ڈیزیز ہیں وہاں پر ہمیں ان کے خلاف جو ہماری حفاظی طور پر ہم اس کو یوز کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے تاخیر سے کیلس کا بننا یعنی فریکچر کے دوران فریکچر ہونے کے بعد جو ہڈی کے جڑنے کا جو عمل ہوتا ہے وہاں پر سب سے پہلے کیلس بنتا ہے پھر وہ مضبوط ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ جوائنٹ جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں جو کہ فریکچر کی ویسے ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی ہے تو جو فرسٹ پروسس ہوتا ہے کیلس کا بننا وہ اگر دیر سے بن رہا ہے یا اگر وہ آپ اس کو وہ نارملی بن رہا ہے تو پھر بھی آپ اس کو اس کی بہتر نشن و ماہ کے لیے اس کی جو بہتر ٹریٹ ہے اس کے لیے آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں ویورز یہ تو تھے اس کے فوائد اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی تو بڑے جو بچے ہیں ان میں ایک سے دو کھانے کے چمچ ہم دن میں ایک مرتبہ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کا بہتر جو ٹائم ہے استعمال کروانے کا وہ کھانا کھانے سے پہلے ہے یعنی کہ آپ اس کو خالی پیٹ استعمال کروائیں تاکہ آپ اس کے بہتر نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکیں اور جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ایک سے دو چائے کے چمچ جو ہیں وہ آپ کھانا کھانے سے پہلے یا دودھ پلانے سے پہلے ان کو استعمال کروا سکتے ہیں یہ اس کی ڈوز تھی تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی تو سائیڈ افیکٹ اس کے تقریباً تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اس کے بہت زیادہ استعمال سے یعنی کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ لانگ ٹائم کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو گردہ میں کیڈنی میں سٹون بننے کا چانس ہوتا ہے گال بلیڈر میں سٹون بننے کا چانس ہو سکتا ہے لیکن کوئی خاطرخواہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ دیکھنے میں نہیں ملتے ہیں یا کچھ لوگوں میں نوزیا ہلکا وومنٹنگ کا آنا مطلی کا ہونا یا ہلکا بھلکا جو ہے پیڈ ڈسٹورب ہو جانا لوز موشن کا آ جانا یہ چیزیں اس کے دیکھنے میں آئی ہیں لیکن بہت کم سو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور میرے چانل کو ضرور سب سکرائب کریں تاکہ میں صحت کے حوالے سے اچھی اچھی ویڈیوز دے کر آپ کی خدمت میں خاضر ہو سکوں تینکس فر واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ